بڑی خبر سے مولانا سادھ کا نیا آوڈیو جاری ہوا ہے یہ ایک بڑی جانکاری ملی ہے زینیوز اس آوڈیو کی پششی نہیں کرتا یہ سپشٹرم کر دینا چاہتے ہیں نئے آوڈیو میں مولانا سادھ نے بھیڑ نہیں جمع کرنے کی اپیل کی ہے جماعت کے لوگ کورونا کے خلاف لڑائی میں پرشاسن کا ساتھ دیں مولانا سادھ اس سے دوسرے آوڈیو کلپ میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ بابا ہم انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے اس وقت یقینی اسباب میں دعائیں استغفال کی کسرت اللہ کی طرح متوجہ ہونے اور انفرادی عبادات اور اپنے گھروں میں رہتے ہوئے دعوت اور تعلیم کا احتمام کرنا ہے یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو ہٹانے کا اور اس کے غصے اٹھنڈا کرنے کا اصل ذریعہ ہے البتہ ظاہری اسباب میں احتیاط اور تدابیر کے اختیار کرنا جس میں خاص طور پر علماء حق کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کا احتمام کرنا ہے نیز ڈاکٹروں کی ہدایات و علاج کا احتمام حکومت و انتظامیہ کا پورا ساتھ دینا مثلا مجمع جمعنا کرنا اور ان حالات میں حکومت اور انتظامیہ کی پوری مدد کرنا ضروری ہے بندہ از خود بھی دہلی میں ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو کورنٹائن کیے ہوئے ہیں یہ احتیاطی تدابیر یقین توکل ایمان باللہ کے ہرگز خلاف نہیں اس لئے انتظامیہ کا اختیار کرنا ضروری ہے جہاں جہاں بھی ہماری جماعتیں ہیں وہ وہاں رہتے ہوئے حکومت کے قوانین کی پابندی ضرور کریں فقط والسلام بندہ محمد سعاد غفر علا تو پہلے ویڈیو میں مولانا ساتھ نے نیموں کا پالن نہ کرنے کی بات کہی تھی اس میں پالن کرنے کی گوہار لگا رہے ہیں تبلیغی جماعت سے جڑے کورونا کے ماملے دیش کے کئی راجیوں میں مل رہے ہیں اور اس میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں تبلیغی جماعت کے اندر کے چھے ایکسکلیوزیو ویڈیوز ان ویڈیوز میں صاف آپ دیکھ پائیں گے کہ کیسے کورونا کال میں جماعت نے کیسے ہر ایک نردیش کا اُلنگھن کیا ہر ایک قانون کی دھجی اڑائی کیوں اب تبلیغی جماعت پر یہ گمبیر آروپ لگ رہا ہے کہ اس کی اسی دھارمک زد سے آج پورے دیش پر کورونا کا سب سے بڑا خطرہ منڈرانے لگا ہے دلی میں تبلیغی جماعت کی اندر کا ایکسکلیوزیو ویڈیو چھے ویڈیو میں تبلیغی جماعت کے ادھرم کی ہر ایک تصویر تبلیغی جماعت کا سچ آج پورے دیش کی سامنے ہے دلی میں تبلیغی جماعت کے اندر کی چھے ویڈیو چیک چیک کا جماعت کے ادھرم کا سچ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں جماعت کے اندر کا پہلا ویڈیو یہ تبلیغی جماعت کے اندر کا پہلا ایکسکلیوزیو ہے آپ جدھر بھی نظر گھومائیں گے آپ کو جماعت کے اندر بھیڑی بھیڑ نظر آئے گی لوگ آرام سے تہل گھوم رہے ہیں کئی لوگ زمین پر لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں ساماجک دوری کے نیموں کی دھجیاں کھلیاں وڑائی جا رہی ہیں جماعت کے اندر کا دوسرا ویڈیو یہ تبلیغی جماعت کے اندر کا دوسرا ایکسکلیوزیو ہے پہلی منزل سے بنایا گیا یہ ویڈیو جماعت کی پول کھول رہا ہے نیچے لوبی کی تصویروں میں آپ بے حساب بھیڑ دیکھ سکتے ہیں لکشمن دیکھا کھیچنا تو دور کی بات ہے سبھی لوگ اتنے قریب بیٹھے ہیں کہ کرونا کا پھیلنا تے جانیے جماعت کے اندر کا تیسرا ویڈیو یہ جماعت کے اندر کا تیسرا ایکسکلیوزیو ہے یہ جماعت کی پہلی منزل کی تصویریں ہیں یہاں کئی لوگ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں کئی بیٹھے بھی ہوئے ہیں لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں ہو رہا ہے جماعت کے اندر کا چوتھا ویڈیو یہ جماعت کے اندر کا چوتھا ایکسکلیوزیو ہے جماعت کے اندر یہ بڑا سا ہال ہے یہاں سیکھڑوں کی سنکھیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہاں بھی بھیڑ تاپی ہے جماعت کے اندر کا پانچوہ ویڈیو یہ جماعت کے اندر کا پانچوہ ایکسکلیوزیو ہے پانچوے ویڈیو میں دائی طرف آپ کو کچھ لوگ ایک دوسرے سے بہت قریب لیٹے ہوئے نظر آئیں گے بائیں طرف قریب 6 سے 7 لوگ ایک ساتھ بیٹھے دیکھیں گے ان کے علاوہ یہ پورا ہال آپ کو لوگوں سے کھچا کھچ بھرا دیکھے گا جماعت کے اندر کا چھٹا ویڈیو یہ جماعت کے اندر کا چھٹا ایکسکلیوزیو ہے یہاں بھی ہال میں آپ کو لوگوں کی بھیڑ زبردست دیکھے گی آپ گینیتی نہیں کر پائیں گے یہاں اتنے لوگ دیکھیں گے اب ہم آپ کو زی نیوز پر جماعت کے اندر کے یہ 6 ویڈیو دیکھا رہے ہیں ہم جب آپ کو زی نیوز پر جماعت کے اندر کے یہ 6 ویڈیو دیکھا رہے ہیں تو آپ ایک بات ضرور دھیان میں رکھیں کہ ان میں دیش کے الگ الگ راجیوں سے بھی لوگ موجود ہیں اور انڈونیشیا ملیشیا جیسے کئی دوسرے ملک سے بھی آئے ہوئے ویڈیشی شامل ہیں جن میں کچھ تو پہلے سے ہی کرونا وارس سے سنکرمت تھے ایسے میں یہ سوچ کر ہی ڈر بڑھ جاتا ہے اس کے بعد دیش کے الگ الگ راجیوں میں پہنچیں گے وہاں بھی انہوں نے وائرس کو پھیلایا ہوگا اس کا سچ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے 8 لوگ اب تک کرونا سے سنکرمت ہو کر دم توڑ چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ آج دیش میں کرونا کا خطرہ اسی جماعت کی دھارمک زد سے کئی گناہ بڑھ گیا ہے آج اگر ہم دیکھیں تو کل سے کمپیر کریں تو نمبر آف پوزیٹیو کیسز بڑھ گئے ہیں جس میں ایک مکھے کارن ہے کہ تبلیگی جماعت کے جو میمبرز تھے وہ دیش میں جب انہوں نے بھرمن کیا تو اس کے دوارے کیسز پھیلے ہیں اس لیے زی نیوز سوال پوچھتا ہے کہ زدی جماعت پر سمپون پرتبند کب جماعت کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری کب تبلیگی جماعت کا بہشکار کب بیوری پوچھت زی میڈیا